اسلام علیکم فرینڈز میرا نام علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل برڈز فیملی امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برڈز خیلی سے ہوں گے تو فرینڈ آج ہاں بات کرنے والے ہیں بلو فشری پر کہ بلو فشری کو کیسے پروڈیوز کرنا ہے بہت ہی آسان پیرنگ ہے بہت ہی سمپل پیرنگ ہے ایزلی افورڈیبل ہے آپ تمام دوست اس پیرنگ کو لگا کے بلو فشری پروڈیوز کروا سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں فرینڈ بلو فشری کو پروڈیوز کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک گرین فشر کا میل چاہیے گرین فشر پر میری ایک پروپر ویڈیو ہے ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہر برڈ کی کولٹی امپروپ کرنے کے لیے گرین فشر کے ساتھ پیر اپ کیا جاتا ہے گرین فشر ایک وائل برڈ ہے جس سے پیر اپ کرنے سے برڈ کے سائز ڈیویلپ ہوتے ہیں اور برڈ کے کلر شاپ ہوتے ہیں اور برڈ کی کولٹی امپروپ ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے گرین فشر کا میل لے لیا اس کو آپ نے البائنو کے ساتھ پیر اپ کرنا ہے اب آپ البائنو بلیک آئس کے ساتھ اگر کریں گے تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ البائنو ریڈ ایس کے ساتھ کریں گے تو آپ کی ایک سال کی بچت ہو جائے گی وہ اس طرح سے کیونکہ آپ کے پاس جو بھی بچی آئیں گے وہ ریڈ ایس کا سپلٹ ہو جائیں گے تو فرینڈ آپ نے گرین فشر کا میل لیا اس کے ساتھ آپ نے البائنو کی فیمل کو لگایا اس سے آپ کے پاس گرین فشر بچی آئیں گے کچھ بچے آپ کے پاس بلو بھی آ سکتے ہیں اس میں سے لیکن وہ بلو فشری نہیں ہوں گے ان کی ماسکنگ تھوڑی خراب ہوگی تو آپ کے پاس جو گرین فشر کے بچی آئیں گے اس میں سے ان کو جب آپ دوبارہ البائنو کے ساتھ پیر اپ کریں گے تو آپ کے پاس بلو فشری آ جائیں گی اب بلو فشری آپ کے پاس وائلڈ میں بھی آئیں گی آپ کے پاس بلو کلر میں بھی آئیں گی اور آپ کے پاس موو میں بھی آئیں گی بلو برڈ کو آپس میں لگانے سے آپ کے پاس وائلڈ کلر بھی ڈیویلپ ہو جاتا ہے آپ کے پاس موو کلر بھی آ جاتا ہے اور آپ کے پاس بلو کلر بھی آ جاتا ہے تو یہ سمپل سی پیرنگ ہے جس سے آپ ایزلی بلو فیشری پروڈیوز کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اب دوستوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک پر اپنا اور اپنے پرز کا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ